نمسکار کسان رائیوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑیگری کلچر میں کسان رائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بینگن کی فصل میں پھول اور پھل کا وکاس کیسے کریں پھول اور پھل کی ماترہ بڑھانے کے لیے ہمیں بینگن کی فصل میں کون کون سا اسپری کرنا چاہیے اور کون کون سا اوشک کام کرنا چاہیے جس سے کی بینگن میں آنے والے پھولوں کی ماترہ زیادہ ہو اور اس میں جیادہ ماترہ میں پھل لگے اور کسانوں کو جیادہ سے جیادہ فائدہ مل سکے اور جو پھل پودے پر لگ رہے ہیں ان کی کوالیٹی بڑھیا بنے تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی آسان اپائے ہم بتانے والے ہیں جس کے دورہ آپ بہت ہی آسان طریقے سے اپنی بینگن کی فصل میں پھول اور پھل کی سنگیا بھی بڑھا سکتے ہیں ساتھ ہی اس کی کوالیٹی کو بھی بڑھیا بنا سکتے ہیں تو کسان بھائیو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو انت تک دیکھنا تاکہ آپ کو ساری جانکاری سمجھ میں آ جائیں ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے جو کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ان کسان بھائیو سے میرا نویدن رہے گا کہ سب سے پہلے چینل کو نیچے سکرین پر دیئے لالک سرکے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی اس کے پاس میں گھنٹی کے نسان کو بھی اول پر دبا دیجئے تاکہ آپ کو آگے بھی ہمارے چینل کے مادیم سے نئے نئے جان کر دیکھنے کو ملتی رہے گی کسان بھائیو بارت میں کافی بڑے پیمانے پر کسان بھائی سبجوں کی کھیتی کرتے ہیں اور سبجوں کی کھیتی میں ایک بینگن کی فصل بھی مک کے فصل مانی جاتی ہے اور بینگن کا جب باؤ باجار میں ملتا ہے تو وہ کسان بھائیو کو کافی اچھا باؤ ملتا ہے اور کسان بھائی بینگن کی کھیتی کر کے کافی زیادہ منافع کماتے ہیں لیکن بینگن کی فصل میں کچھ سمجھیں آتی ہیں جیسے کہ پھول اپنے آپی سوکر گرنا سرو ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو بانجبن کا سکار ہو جاتے ہیں ان میں نہ تو پھول آتے ہیں نہ ہی پھل آتے ہیں تو اس سے کسان بھائیو کی پیداوار گڑ جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پودے پر پھول آ رہے ہیں ان کی ماترہ کو کیسے بڑھائیں اور وہ پھول نیچے نہ گریں جڑ کر سوکر نیچے نہ گریں اس کے لئے ہمیں کون سا آوشے کام کرنا چاہیے تو دیکھیں کسان بھائیو ہماری فصل میں کچھ پوسک تطو کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پودے میں پھول سوکر گر جاتے ہیں یا پھر پھل کا اچھی طریقے سے وکاس نہیں ہو پاتا ہے تو ان پوسک تطو کی پورتی کرنے کے لئے اور اپنی فصل میں پھول اور پھل کی سنگیاں بڑھانے کے لئے ان کے اندر دو ٹیکنیکل پائے جاتے ہیں ایک ایمینو ایسید اور ایک پھولوک ایسید تو دونوں ہی جو پودے میں جس پوسک تطو کی کمی ہوتی ہے اس پوسک تطو کو پورا کرتے ہیں اور پودے کو ایک اندرونی طاقت دیتے ہیں پودے کو مجبوطی پردان کرتے ہیں اور جو پھل اور پھول کا وکاس ہونے والا ہوتا ہے اس پھول کو جلدی سے جلدی وچسد کرتے ہیں اور جو پھول سوکر نیچے گرتے ہیں ان کی ماترہ کو بھی کم کرتے ہیں تو آپ کو بائر کمپنی کا ایمیسن لینا ہے اس کا اسپری آپ کو اپنی بینگن کی پیسل پر کرنا ہے ایمیسن کے ساتھ میں آپ کو بوران بھی اسپری کرنا چاہیے بوران کا اسپری اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا جو پھل ہوتا ہے وہ کافی زیادہ چمکدار نکلتا ہے اور اس کی کوالیٹی بہت ستاندار نکلتی ہے تو اب بات کرتے ہیں ان دونوں کی ماترہ کے بارے میں تو دیکھیں کسان بھائیوں ایمیسن کو آپ 40 ایمیل پر پمپ کے حساب سے ماترہ رکھ کر اسپری کریں ساتھ ہی بوران کی ماترہ کی بات کریں تو بوران آپ کو 25 سے 30 گرام پرتی پمپ کے حساب سے لینا چاہیے دونوں کو ایمیسن کو اور بوران کو دونوں کو آپ کو ایک ساتھ میں گول بنانا ہے اور اسپری اپنی فصل میں کر دینا ہے جس سے کسان بھائیوں آپ کو ماتر چار سے پانچ دنوں کے اندر ہی ریجلٹ دیکھنے کی ملیں گے اور آپ کی بینگن کے اندر جو پھول گرنے کی سمجھ سے آ رہی ہے وہ بھی رک جائے گی اس کے علاوہ پھولوں کا بھی اچھی طریقے سے براو دیکھے گا ساتھ ہی جو بینگن اس میں لگ رہے ہیں ان کی کوالیٹی بھی بہت ساندار آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور آپ کی پیداوار میں بھی آپ کو بڑوتری دیکھنے کو ملے گی اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ آپ کو چار سے پانچ دن میں ریجلٹ دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ کو بہت ہی کم سمجھ میں یہ دونوں جو ہم نے ٹیک نیکل بتایا دونوں ٹیک نیکل بہت ہی کم سمجھ میں ریجلٹ دینے والے ہیں تو آپ کو بہت ہی جلد سے جلد ان کا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا اور آپ کی پیداوار بھی بہت بڑے نکلے گی تو کسان بھائیوں ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کیجئے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور آپ کی کوئی سمجھیں ہو تو آپ کمنٹ کے مادیم سے ہمیں پہنچ سکتے ہیں ہم اس کا نیدان بھی آپ کو کر دیں گے دنیا واد